آدھ آپ میں ہوں صفدہ رزوی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل آپ سے غزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں آج ہمارے ساتھ ممبئی سے مولانا سید علی زہیر حسینی صاحب ہیں ہم ان سے بات چیت کریں گے اختلاف کے مددے پر آج دیکھا جائے تو ہر پائیدان پر اختلافات نظر آ رہے ہیں ہر جگہ اختلاف 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 ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ابھی عید پر دو چاند ہوئے اور قوم دو پھال میں بٹ گئی دو عیدیں ہوئیں اور وہ ویواد ابھی تک ہے یہ اختلافات کیسے دور ہوں گے ہم مولانا حسینی صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے کیا محسوس کیا اور اس کا کیا حال ہے فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ بتر ہے جیسے آپ نے کہا کہ دنیا کے سامنے اور ہمارے ہندوستان مومنی کے سامنے سب روشن ہے جو عید کے مسئلے کو یہ اور بھی مسئلے کو اختلافات جیسے ہو رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے جو بزرگ علماء ہیں اور جو ایران کے طرف سے حکومت ایران کے طرف سے خامنی صاحب یہاں نمائندے ہیں پورے انڈیا کے لیے مہدبی پور صاحب تو بہت سے اختلافات وہ کئی سال سے یہاں رہ رہ رہے ہیں تقریباً پندرہ سال سے ہیں تو جتنے سال سے جتنے مقصد کے کہنے کا ہے کہ بہت سے اختلاف وہ دیکھ رہے ہیں یا تو مطلب وہ ان تک بات کیوں نہیں پہنچتی ہے یا پہنچتی ہے تو نظرانداز کیوں کر رہے ہیں اور پھر وہ نمائندے کہا ہے کہ بات کو حل نہ کرے ہر جگہ کی خبر نہ لکھیں دوسری بات جتنی باتیں پہنچتی ہیں جیسے ابھی مسئلہ چلہ ہے عید کا مسئلہ ہوا یا وقت کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہوا یا علماء میں مہراجوں کے وقلہ میں تو اس کو بیٹھ کر یا شہادت سالسہ انہوں نے تین سال پہلے ڈاکٹر کلبے سادید صاحب کی نماز مجد میں مولا علی کے بھی زہرہ صاحب کی گواہی تھی تو اب لوگوں میں ختم کرتے کہتے ہیں کہ آپ لوگ سب پڑھائیے اختلاف نہ کریے علماء میں اختلاف اب رہی بات کہ جو ان کے پاس فنڈ آتا ہے تو شریعت کے اعتبار تھے کیونکہ یہ شیعہ نمائندے ہیں نہ کہ اہل سنت کے نمائندے ہیں یا اہل سنت کے کسی ملک کے نمائندے ہیں تو اب ان کو پہلے وہ فنڈ جو ہے جو علماء ہیں جو مستضبین ہیں جو پریشان ہیں یہی قرآن کا دستور حکم ہے یہی اہل بایت کا ہے یہی گزشتہ فقہہ مہتسین کا کہ مطلب پہلے ان کو پر خرچ کریں اب علماء میں اختلاف تب ہی ختم ہوگا جب ان کے حالات صحیح ہو جائیں گے اب صحیح نہیں ہوں گے تو ان کے مسئلہ حل نہیں ہوں گے اور ان کی پر اب توجہ نہیں کریں گے تو یہ حالات بگڑتے رہیں گے اور اس سے خدا نخواستہ بہت بڑی دراز پیدا ہو جائے گی اس لیے جو بذرگ ہمارے علماء ان سے بدست عدب اپیل کرتا ہوں کہ وہ قوم میں اختلاف ختم کریں سیاسی ہے کوئی مذہبی لیڈر بہت تمام کنٹرول کرنے والا مراجعوں کے نظریے تمام نظریے یہ حصولی ہے یہ اخباری ہے سب کو سائٹ میں کر دیں اس سب کو چھڑے نہیں مذہب شیعہ ہے اس کے بعد میں سائٹ میں بتاتے رہی ہے لیکن یہ ہر جگہ اپنی اپنی دکان چلانا ہر مرجے کا دفتر ہر کوئی اپنی کمیٹی بنائے ہر کوئی لیڈر خود ساختہ خود ساختہ بنا ہوا ہے اس کا کام ہمارے بزرگ علماء جیسے حمید الحسن صاحب ہے آگر ہوئی اور جو بزرگ علماء ہیں وغیرہ یا جو کارگلوں بزرگ علماء ہیں یا مثال کے طور پر ہمارے جو نمائندے ہیں یہ یا آگئے میدی بھی پور ہیں جو کاملائی صاحب کے ان کا یہ فریضہ ہے یہ کیا مطلب ہے ان کو دماغ نہیں ہے ان کے پاس شعور نہیں ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے کیوں اختلاف نہیں ختم کر رہے ہیں کیوں مسئلہ یہ گلجا ہوا ہے یا ہر جگہ کسی عالم سے یہ شک نہیں ملتا کوئی ملے جاتا نہیں ملتے ان کے نمائندے ملتے کئی بار ہم گئے اور لوگ کی بھی شکایت ہے یہ جہاں بھی پروگرام میں کسی عالم سے آہیوال پورسی یہ شک نہیں کرتا ہے کیا حال ہے مر رہے ہو جی رہے ہو کیا حالات ہے کیا مقصد ہے اختلافات ہو رہے ہیں یہ تمام باتیں ہیں اس کو دور کرنا چاہیے ایک چیز مولانا ایک چیز آپ نے کہی کہ یہ ان کے پاس ان کے پاس فنڈ ہے آپ نے کہا ان کے پاس فنڈ ہے لیکن ان کے یہ فنڈ کا صحیح استعمال نہیں کرتے اس کا کیا مطلب کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو واضح کیجئے میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اگر ان کے پاس فنڈ ہے تو پہلے شیعہ کا حق ہے یا تو پھر اتنے ان کے دماغ اور شہور نہیں ہے ان کے پاس تو پھر نمائندے کیوں بنے ہیں اگر یہ نمائندے کیوں بنے نمائندے اگر پورے ہندوستان کے بنے ہیں تو ان کو کیوں کرنا چاہیے اگر سیاسی نمائندے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے یہ سیاسی ہے شریعہ نمائندے نہیں نہیں آپ نے کہا آپ نے کہا پہلے شیعوں پہ حق ہے آپ نے کہا پہلے شیعوں پہ حق ہے تو کیا یہ دوسروں پہ خرچ کر رہے ہیں یہ آپ بتائیں یہ تو بہت سی ہے وہاں پہ کٹمانٹوں میں بہت سے وہاں پہ کڑولو خرچہ کیا گیا بہت سے سنی مداری اس میں وہاں بھی مداری اس میں پیسہ جا رہا ہے اور بھی جگہ جا رہا ہے دوسرے اب اسی میں میں اعتراض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بہت اچھی یہ اختلاف ہوتی نہیں اب یہ مسئلہ ہے کہ پہلے ہمارے اہل بایت کے چاہنے والوں کو دیکھا جائے گا بچ مادرت کبھی جنت البقی کا موضوع چلنا اسی میں تو بات سب سے سب سے بڑی مظلومہ کلوڑوں فلسطین سے مطلب بالہ تر جنابے جو اگر مظلومیت کہتے ہیں تو ان سے بڑی مظلومیت جنابے فاتح مدار ہے اس پہ کم سکم ہر مہینے اس کے لئے آواز اچھانا چاہے کانسلیٹ میں ایم بی سی میں جا کر بہت قائدے سے ایک بات بہرین میں شیعہ مارے جا رہے ہیں تقریب پچیس ساتھ ستر پرسن شیعہ ہیں لیکن اگر کوئی حکومت ایران یہ کوئی مدد کر دے تو وہ شیعہ تک تو وہ حکومت آجا وہ سب مسلہ ہے پاکستان میں ہر دوسرے دسرے دن امام بالے مسجد کے امام بالے پہ حملہ ہو رہا ہے اس پہ کوئی نوی ابھی سب در بھائی دو ایک ایسے ناصفی عالم سقیفہ سمجھ رہے ہیں آپ نے یزیدی جنہوں نے توجہ کر رہے ہیں دی 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 ابھی کوئی مسلہ ہوتا یہ لوگ پتلہ جلاتے ہیں سب کچھ کرتا ہے ابھی ایک ہندو نے کچھ کہا اس کے خلاف کہا بہت اچھا کام کیا صحیح باباس نے اور سب نے لیکن میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ ایک وہ شخص ہے جس کا نام نصیم ہے اور ایک وہ ہے کہ مسعود تاریخ جس نے مسعود تاریخ نے مولا استغراللہ مولا علی کو اس نے جو استغراللہ قریب یعنی فقیر کہا اور وہ ایک نصیم ہے جو وہاں کا لاہور کا ہے اس نے باقیدہ وہ کیا نام ہے اس نے استغراللہ خاکم بنے نہیں کہا یعنی مولا علی کو شراب کی ہے جنگ نیروان کی بات کر رہی تھے وہ اس سے مطلب نہیں لیکن جو سوا اس نے کہا کہ وہ ہمارے ہیرو تھے وہاں پہ ہمارے والد تھے تمہارا علی تو وہ استغراللہ شراب کی ہے لیکن یہ ہم نے تمام علماء کو تمام کمیٹی کو تمام گروب کو پورے ورل کو بھیجا کوئی عالم نے کوئی عالم میڈیا کوئی شیعہ میڈیا نے آواز نہیں اٹھائی بہت شکایت ہے یہ کیسے علماء ہیں اب یہ حدیث ہے جو رسول خدا کی اگر عالم حلال کو حرام یہ ہمارے اوپر حملہ ہو اس کے لئے آواز نہ اٹھتا ایسے عالم کے علماء پہ آئیمان اہلِ بیعت کے رسول نے لانت کی ہے اپنا پرسنل میٹر لے کے بیٹھ جاتے درج کرائی گئی نہ لکھنوں والے نہ دلی والوں نہ بمبئی والوں نے علماء نے جتنے مر جا کے وکیل جو بھی ہے کیا ان کو پتا نہیں تھا اتنے ہم نے سر چگہ بھیجا ہے اس کی کلیب بھیجی ہے اس کا فوٹو بھیجا ہے نسیم مولوی نسیم خدا اللہ بانت کرے لاہور کا جس نے مولا علی کی توہین کی ہے آپ مہدی مہدوئی پور کو تو قصوروات ٹھہرا رہے ہیں ہر چیز کے لئے لیکن دوسرے ایتولہ سیستانی صاحب کے نمائندے احمد علی صاحب ہیں یا اشرف غروی صاحب ہیں یا ان کے علاوہ دوسرے جو مرجہ ہیں ان کے بھی نمائندے ہیں آپ کسی اور سے شکایت کیوں نہیں کرتے نہیں تو ان سے بھی یہی شکایت ہے کہ یہ جاہے وہ مثال کے طور پر کلو جواد ہوں جاہے وہ احمد علی آفدی صاحب ہوں جاہے وہ اشرف کیا نام ہوں ان کا صاحب کا غروی صاحب ہوں چاہے صاحب عباد صاحب ہوں اس سب کو مل کر بزرگ علماء اور مہدبی پور صاحب کے پاس جانا چاہیے اور مسئلہ قوم میں اتنا فساد ختم کرنا چاہیے دیکھیں دیکھیں آپ نے آپ نے آپ نے نمائندوں کے بات تو کی نمائندے جو ہے احمد علی صاحب ہیں اشرف غروی صاحب ہیں صاحب عباد صاحب ہیں یا مہدی مہدبی پور صاحب ہیں یہ تو کسی نہ کسی جو ہے مرچہ سے جڑے ہوئے ہیں لیکن کلبے جواز صاحب کا نام لیا تو کھلا چھٹا سان ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہو کسی کے نمائندے نہیں ہیں ہاں تو یہ مہدبی پور صاحب جو نمائندے بنے کلبے جواز سے بہت قریب ہیں ان سے وہ بھی بہت قریب ہیں بہت قربت دیکھنے میں آتی ہے اکثر تو یہ ان کو چاہیے کہ مہدبی پور صاحب ان کو اوپر لگام کسے ان کو کہیں کہ یہ سب فساد ختم کرو اور سب کو بلا کر ان کو بھی اور احمد علی صاحب کو بھی اور شاشرپ صاحب گربی صاحب صاحب اور بزرگان علماء لکھنونگو اور دلی جہاں بھی ہوں ان سب کو بٹھال کر اور ایک باقادہ لائف وہ سب جگہ میسج جائے پوری دنیا دیکھیں اور اتحاد بندہ کریں قوم میں فساد ختم کریں اور جو فنڈ آ رہا ہے وہ پہلے شیعہ علماء پر خرچ کریں ان سے ملے دل کے ساتھ دل کھول کے ان کے مسئلے کو حل کریں بعد میں دوسری مذہب اور قوم کو دیکھیں کیا ناک تو بہت پہلے کچھ چکی تھی اب جو باقی ہے وہ بھی کٹ گئی جی ناک اتنے اختلافات ہو چکے ہیں ہر ہفتے چینل پہ یوٹیوب پہ میڈیا پہ الیکٹ آنی یعنی یوٹیوب پہ سوشل میڈیا یا مطلب وہ ٹی بی تو پر ذاتی اختلاف کو مذہبی اختلاف کا نقاب ڈال کر وقیدہ قوم میں فساد پیدا جانا ہر جگہ یہ اب یہ ہو رہا یہ اکثر کر رہا ہے یہ قلب جواد صاحب ہو یا کوئی اور صاحب ہو یا کوئی اور صاحب یہ کیا مسئلہ ہے تو وہی میں نے اس پہ کہا کہ جو اہلِ بیت کی توہین کر رہا اس کے خلاف رہے ہیں بھائی آرنا اس کے خلاف کچھ نہیں بول رہا ہے اہلِ بیت کے اور اتحاد پیدا نہیں کر رہے ہیں قوم کو جیسے میجری پور صاحب ہیں یا مولانا حسین مولانا مولانا حمید حمید حسین صاحب کی بلہ سب لوگ مل کر اور بزرگان مل کر ایک مسئلہ حل کریں ان سب کو بھلائیں اور ایک حل کریں اور جوال صاحب دیکھیں آپ آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو اگر انہوں نے ضوعت محسوس کی ہوتی بزرگ علمان ان کے نزدیک تو کچھ نہیں کٹ رہی کٹ نے دو کچھ بھی ہو رہا ہونے دو دو پھار ہو رہی ہونے دو ان کے نزدیک تو کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے اسی لیے تو نہیں سوچ رہا ہوں بلگو 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 آپ بولی بلگو میں کا سختہ تو سب اپنی دکان بنائے ہوئے لیکن اپنے پیٹ کے لیے نہ قوم کے لیے نہ مذہب کے لیے نہ شریعت کے لیے ان کا کوئی لیڈر لیڈر سب در کر عملی ہے اس کا کوئی شیعہ مذہب سے تعلق مولا والے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارا کوئی مستقل ایک پورے ورلڈ انڈیا کا کوئی نہ سیاسی لیڈر ہے نہ کوئی مذہبی ہے بزرگ آلی کہ ایک کو لے چلے نہ کسی کو در کچھ نہیں ہے کوئی سیاسی کوئی نہیں جب تک یہ بزرگ نہیں بیٹھیں گے اور مہدی پور صاحب کے ساتھ یہ جتنے آحمد علی صاحب نہیں بیٹھ کریں اس وقت کوئی نہیں ہوگا اور جو فند آتا وہ شیعہ قوم علما پر خرچ نہیں ہوگا چھوڑ نہیں کیونکہ آپ دیکھیں کل ایک پوگام ہوا کچھ لوگوں نے آٹھ شب وال کل منائی آج کچھ لوگ اپنی دکھانے کے لیے کہ ان کے نزدیک آٹھ شب وال آج آج پوگام منا رہے تو اختلافات تو کبھی دور ہو ہی نہیں سکتے آپ دیکھیں جو پروگرام ہو یا کچھ مولوی حضرات جو بچارے ساتھ ہیں سن رہے آپ جی بولتا رہی آپ دیکھیں اس کے پیچھے کلمت الحق کے رادو آل باطل یہ پروگرام کر کے دکھاتے کچھ آر ہاتھی کے داٹھ کھانے کے اور دکھانے کے اور رہے تو یہ ان کا خود سیاسی رنگ ہوتا ہے مذہبی نقاب اڑا کر سیاست کو دکھانا چاہتے ہیں اور یہ سیاست بادری ہو رہی ہے یہ جناب فاطمہ کے محبت میں کوئی زیاد ہے لیکن جو بڑے ہیں ان کا کام دوسرا ہوتا ہے اختلاف کے ساتھ کیونکہ آپ دیکھیں جو جو لوگ جو جنت البقی بقی کے لیے پوگام کر رہے ہیں رہا ہے بھئی ان کو کیا حق ہے اس طرح کے پوگام کرنے یا کروانے یا اس میں بولنے کا جب ان کے سامنے وف کی تمام جگہیں بگ رہی ہیں اور یہ خود بیچ رہے ہیں اور یہاں تک یہ قبروں کے لیے لاکھوں روپے لے رہے ہیں جو آپ نے بھی سنا ہو گا تو ان کو کیا حق ہے کہ یہ اس طرح کے پوگام میں بولیں اور لوگوں کو سیاسی طور پر بیدار کریں لیکن یہ ذمہ دار ہے مالک نہیں ہے انسان اب قبر کو بیچ نہیں سکتا ہے کسی کے آٹا کے نہیں سکتا ہے کسی سے پیسہ نہیں لے سکتا ہے اگر انسان خود ذاتی ہے تو اس کا بات نہیں لیکن یہ سعودہ بات کبرستان کا مردے کا مرموم کا اچھی بات نہیں اور یہ تو متولی ہے مطلب یہ تو شریعت برس اس کے مالک بھی نہیں ہے کہ کہاں سے یہ ہوگا اور اتنا پیسہ دے کے قبر دینا اتنے لاک لینا باز باب کی اتنی والا جگہ کی تھی اور گفرام آپ کی تو کس نے پیسہ کہاں جا رہا ہے کس مسئلہ نے کس نے کہا اس کے لیے بات گئی ہے اختلافات عام ہوئے ہیں ان کے اوپر بہت سے کلائم ہیں بہت سے ان کو اوپر الزامات لگے ہوئے ہیں ثبوت بھی لوگوں نے دیا ہے تو میں دی پور آکے کیوں نہیں حل کرتے ہیں بزرگ علماء کیوں نہیں مسئلے کو حل کرتے آپ سے غزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمین کریں